نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن ٹیک میں کاشیف علی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ٹیکنالوجی اور ٹیلیکوم کے دنیا کی تمام لیٹس اپ ڈیٹ لے کر تمام بہترین خبریں لے کر لگتار آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور لگتار آپ ہمارے خبریں ہم جو آپ کو لے کر آتے ہیں وہ الگ طریقی خبریں لے کر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دیش میں لگتار نیکس نائن ٹیک نمبر ون بنتا جا رہا ہے لگتار کیونکہ ہم سب سے پہلے سٹک اور سچی خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم وہی دکھاتے ہیں جو سچ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی نہیں دکھاتے آج جو میں ٹیلیکوم کے دنیا کی جو سیکٹر کے خبر لے کر آیا ہوں وہ کچھ الگ ہے سب سے پہلے تو وڈا فون آئیڈیا کے کسٹومرز کیلئے ایک خبر ہے کہ ایک بڑا جو ہے وہ گراہکوں کو پوسپیڈ گراہکوں کو بڑا توفہ ملا ہے وڈا فون آئیڈیا کا وہ کیا ہے توفہ وہ اس بارے بتاؤں گا ساتھی ساتھ ٹیلیکوم کمپنیوں نے کیوائی سے پرکریہ شروع کرنے کو کہا گیا ہے اور کونسی اس کی تاریخ ہے وہ اس پر بھی میں بات کروں گا سب سے پہلے میں وہ توفہ بتا دیتا ہوں جو وڈا فون آئیڈیا نے دیا ہے پوسپیڈ گراہکوں کو ٹیلیکوم کی کمپنی جو وڈا فون آئیڈیا جب سے مرجر ہوئی تمام لگتار کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ریچارج پریپیڈ گراہکوں کو لبھایا جائے اب ایسے میں ایک نیا جو سامنے آئی ہے خبر وہ یہ ہے کہ پوسپیڈ گراہکوں کو ایک بڑا تحفہ دیا گیا ہے بڑا ہم کہہ سکتے ہیں خوشیاں دی گئی ہیں ظاہر تی بات ہے دیوالی کا تیوار قریب آ رہا ہے جیسے جیسے ویسے خوشیاں جہاں قریب آتی جا رہی ہیں لگتار ٹیلیکوم کمپنیاں کچھ الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کچھ الگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں تو کیا ہے اس میں آخر میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا میرے ساتھ آپ آخر تک بنے رہیے گا وڈا فون آئیڈیا لیمٹیڈ نے سٹی بینک کے ساتھ ساجداری میں اپنے پوسپیڈ گراہکوں کے لیے ایک پرستاؤ دینے کی گھوشنا کی ہے پہلے آخر میں وڈا فون آئیڈیا کے پوسپیڈ گراہک مانسک رینٹل بل پر پچاس پرسنٹ تک کی چھوٹ پا سکتے ہیں اس آخر کا لاب اٹھانے کے لیے گراہکوں کو سٹی بینک کے نئے کریڈٹ کارڈ تک کی چھوٹ جو ہے نئے کریڈٹ کارڈ کے لیے آویدن کرنا ہوگا اور کارڈ جاری ہونے کے ساتھ دنوں کے اندر اس کارڈ سے چار ہزار روپے خرچ کرنے ہوں گے یعنی صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ایک ساجے داری کی ہے اور پوسپیڈ گراہکوں کو جو وڈا فون اور آئیڈیا کے پوسپیڈ گراہکوں کے مانسک رینٹل بل پر پچاس پرسنٹ تک کی چھوٹ ملے گی بشرتے وہ سٹی بینک کے نئے کریڈ کارڈ کے لیے آویدن کریں اور اس سے ساتھ دنوں کے اندر چار ہزار روپے تک کی خریداری کریں اور تین سو اندیانوے روپے کے وڈا فون ریڈ اور آئیڈیا نرمار پلس کا اپیوگ کرنے والے وڈا فون اور آئیڈیا کے گراہک پوسپیڈ رینٹل پر ایک سال کے لیے چوبیس سو روپے کے کیش بیک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی ہاں بہت بڑی خبر ہے یہ اور کئی نہ کئی بڑی املاب مان سکتے ہیں وڈا فون آئیڈیا کے گراہکوں کے لیے ایک بڑی خوشی مان سکتے ہیں کئی نہ کئی بڑی ایک خبر ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیش بیک بارہ بلز تک دو سو روپے پرتی مہا کے روپ میں دیا جائے گا وڈا فون اور آئیڈیا کے پوسپیڈ گراہک کیش بیک آفر کا لاب اٹھانے کے لیے مائی وڈا فون ایپ مائی آئیڈیا ایپ وڈا فون اور آئیڈیا ویب سائٹ یا سٹی بینک ویب سائٹ کے مادیم سے یا ذریعے سے نئے سٹی بینک ریڈٹ کارٹ کے لیے آویدن کر سکتے ہیں سٹی بینک کے لیے آویدن کر دیجئے فوراں اور کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ اٹھائیے اور جو پچاس پرسنٹ تک کی جو پوسپیڈ گراہکوں کو توفہ ملے گا اور جو کہیں نہ کہیں ان پر چھوٹ ملے گی وہ بہت بڑی مانی جائے گی اور کہیں نہ کہیں بہت بڑا فائدہ مانا جا رہا ہے اور پہلی بار مجھے لگتا ہے یہ سامنے آیا ہے پوسپیڈ گراہکوں کے لیے وڈا فون ایڈیا لیمٹیڈ کا یہ توفہ کہیں نہ کہیں بڑا مانا جا رہا ہے آپ کو میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ آپ فائدہ اٹھانے کے لیے مائی وڈا فون ایپ یا مائی آئیڈیا ایپ یا وڈا فون اور آئیڈیا ویب سائٹ یا سٹی بینک ویب سائٹ کے مادیہم سے نئے سٹی بینک کریڈٹ کارٹ کے لیے آوے دن کر سکتے ہیں اپلائی کر دیجئے فوراں اس کا فائدہ اٹھا لیجئے کہیں نہ کہیں یہ بڑا آفر مانا جا رہا ہے خاص کر کے اب دیوالی کا توہار آ رہا ہے اور جس طرح سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کئی نہ کہیں مان سکتے ہیں کہ گراہ کو کوئی بڑا توفہ ہے اور بڑی خوشیاں ہیں فیلال اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو خبر ہے ٹیلی کام کے دنیا کی ہی خبر ہے کہ ٹیلی کام کمپنیا پانچ نومبر سے شروع کریں گی نئی کی وائی سی پرکریا جی ہاں کی وائی سی پرکریا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو سب بتانے کی کوشش کروں گا کہیں نہ کہیں جو پانچ نومبر کی بات کہیں گئی ہے وہ آخر کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا اور جس طریقے سے مان سکتے ہیں کہ گائیڈ لائنز کے طور پر دور سنچار ویباد جی ہاں ڈی او ڈی 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 بھاگ کو پانچ نومبر تک منظوری کے لیے بھیجا جا سکے کیونکہ اس میں آپریٹر کو ستیапن پرکریہ کے لیے آدھار ای کی کا استعمال کرنے سے روک دیا ہے جی ہاں اب یعنی آپ ای پانچ نومبر تک کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ڈی 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 گرہاکوں کے لیے تورنت آدھار ستیапن روکنے کو کہا تھا جو کی سروچ جو سپریم کوٹ نے 26 ستمبر کو دیئے گئے فیصلے کے مطابق ہے جس کے نیجی کمپنیوں کو اپنے گرہاکوں کو آدھار ڈی 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 آدھار کو لے لگتا سوال اٹھائے جا رہا تھے لگتار باتیں کی جا رہی تھی کہ آدھار کی وجہ سے نیجی ڈی 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 سوال اٹھ رہے تھے تو اس کے بعد سپریم کوٹ کا فیصلہ آیا کہ آپ ویریفیکیشن کے لیے آدھار کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور آپ آدھار ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد اب یہ کہا گیا ہے کہ پانچ نومبر تک ای کے وائی سی کے پرکریا شروع کی جائے گی اور کہیں نہ کہیں پانچ نومبر تک ساری ٹیلی کمپنیاں اس بات کی جانکاری دیں دوسر چار ویبھاگ کو کہ بھائی کس طریقے سے ویکالپک ستی اپن پرکریا تیار کرنے کو جس منظوری کے لئے بھیجا جا سکے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے department of tele communication کی طرف سے اس میں کہا گیا ہے کہ سبھی دور سنچار سیوہ جو پروائیڈرز ہیں جو سرویس پروائیڈر ہیں کمپنیا جو پورے دیش میں سرویس پروائیڈر نے ان کو نردیش دیا جاتا ہے کہ پانچ نوومبر سے پہلے گرہکوں کے ستیابن کی ویقالپک پرکریا تیار کر کے بھیج دیں جی ہاں ساری telecom کمپنیوں کو یہ نوٹیفائی کیا گیا ہے کہ بھائی آپ اپنی گرہکوں کی ستیابن کر کے ویقالپک پرکریا جو بھی پروسس ہے اس کو آپ پورا کریں اور اس کو بھیج دیں جل سے جل یعنی پانچ نوومبر کی ڈیٹ تیار کی گئی ہے اور دیکھیں یہ جو جس طریقے کی چیزیں سامنے آرہی ہیں جس طریقے سے سرکار لگتار telecom ابھی جب پچھلے دنوں موبائل کانگریس دوہزار اٹھار میں بھی لگتار منوس سنہ نے یہ بات کہی جو ٹیلی کام منس ٹیلی کام دیپارٹمنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں لگتار بھارت سرکار جو ہے نظر بنائے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لگتار ٹیلی کام دیپارٹمنٹ کو لے کر جو اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جس طریقے سے خاص کر جیو دھمال مچائے ہوئے ہیں باقی ٹیلی کام کمپنیاں کرز میں ڈوبی ہوئی ہیں یا پھر مرجر ہو رہی ہیں یا پھر اس کاروبار سے باہر جا رہی ہیں تو لگتار ٹیلی کام کمپنیز میں سیکٹر میں اتھل پتھل مچا ہوا ہے لگتار تو ایسے میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نکل کر اس کا کہیں نہ کہیں ٹیلی کام کمپنیز میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے خاص کر کہ ٹیلی کام کمپنیاں بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہیں اب وہیں اگر ہم بات کریں سنیل کمار مکتل کی جو ایٹل کے چیئرمن انہوں نے بھی کہا سگریٹ کی طرح جس طریقے ٹیکس لیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ان سب چیزوں کا حل کیسے نکلے گا بارال یہ میرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے چیزیں نکل کر آئی ہیں سامنے اب جو پانچ نومبر کی ڈیٹ دی گئی ہے وہ الگ طریقے کی ہے ٹیلی کمپنیوں کو پانچ نومبر سے شروع پورے دیش میں کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے جو ٹیلی کمپ کی خبر دیتا ہے ہم لگتار آپ تک ٹیلی کمپ کی جو ہر ایک خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر وقت انسان موبائل چلاتا ہے اور لگتار دیسکیبیوٹر ہیں یا پھر جو پرسنلی چلاتے ہیں ٹیلی کمپ کی خبر رکھنے چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نمسکار